صدقہ اور زکاة سے تحفظ صدقہ کیا کرتا زکاة کیا کرتی ہم کو تحفظ ملے دی روزہ نہ کچھ نہ کچھ ہم جو دیلی جو روٹین میں کچھ نہ کچھ ہم صدقہ خیرات کرنا انسان کے اندر مال اور دنیا کی محبت کم کرتا جب ہم روزہ نہ کچھ نہ کچھ صدقہ جیسے باکس میں ہم کوئنز بھی جمع کرتے یا صدقہ دیتے آن لائن یا جو بھی مسجد ہے تو صدقے کی جب عادت ہو جاتی تو کیا ہوتا مال کی محبت کم ہو جاتی کم سے کم ہو جاتی اور خربانی کی عادت ہو جاتی سیکریفائس کرنے کی اور احسان اور امدہ آپ کے اندر ایک نیچر آتا غم خاری دور ہوتی وہ اور آپ کے اندر ایک ہمبلنے ساتھی اور نرمی پیدا ہوتی اور اس کے علاوہ اور زکاة کیا ہے بینڈٹری ہے یہ سال میں ایک بار آپ اپنے مال سے زکاة نکالنا ہے یہ مست ہے کمپلسری ہے اور زکاة نکالنے سے کیا ہوتا پور لوگوں کو جو ہے ان کو ہیلپ بھی ہوتی اور اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ جو صحیح طریقے سے نکالنا چاہیے اب یہاں پر آیت میں بیان کیا گیا ہے سورت توبہ آیت نمبر 103 اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال سے زکاة لو تاکہ ان کو گناہوں اور رنج و غم سے پاک کرو کیوں ہے زکاة کیوں دے رہیں گناہ اور رنج اور غم دور ہو رہا اور پاک ہو رہا پاک ہو رہے ہیں ان لوگ ایک کلینزنگ ہو رہی سپیریچلی پاک کرو اور ان کی تسکیہ کرو اور ان کے لیے دعا رحمت کرو اب ان کا کیا ہو رہا تسکیہ ہو رہا ہے کلینزنگ ہو رہی بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون و اتمنان حاصل ہوگا جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو کیا ہوں گا سکون اور اتمنان حاصل ہوگا اور اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے اللہ تعالی کیا ہے سننے والا اور جاننے والا ہے دو صفت آئے صدقہ و خیرات کے بارے میں چند حدیثیں خابل ذکر ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ عجر و ثواب میں افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تندرستی کے حالت میں ہو جبکہ تجھے تجھ پر مال کی حرص غالب ہے مطلب آپ کے پاس تندرستی ہیلتھ اچھی ہے آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور ناداری کا بھی اندیشہ ہو اور تو ناغاری کے خواہش بھی ہو مطلب it's like you know you want more and more لیکن still you do the صدقہ لہٰذا اس وقت کا انتظار نہ کرنا جب دم حلق میں آ جائے مطلب بلکل آپ ڈیٹ بیٹ پہ آ جارہے ہیں اتنا ویٹ مت کرو جب آپ ہیلتی ہے ساؤنڈ ہے آپ کے پاس بہت مال ہے اور اس وقت تم کہو گے کہ فلاں کو اتنا دو اور فلاں کو اتنا حالانکہ اب تو وہ اسی کا ہو گیا فلاں فلاں کا ہو چکا you understand like you know آپ تندرست ہے سہت مند ہے سب کچھ اچھا ہے آپ کا آپ جب ہی ڈسٹریبیوشن کر دینا even تو آپ کے پاس بہت مال ہے آپ مال کی حرس میں مبتلہ ہے لیکن پھر بھی اللہ کے درستے آپ صدقہ نکال رہے ہیں لیکن as compared to جب آپ بہت بیمار ہو گئے ڈیٹ بیٹ پہ آ گئے تب آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کو دے دو حالانکہ وہ فلاں فلاں کا ہو چکا isn't it یہ بخاری کی بوایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا دو ہی آدمیوں پر رشت کیا جا سکتا ہے ایک تو اس شخص پر جس اے اللہ نے مال و دولت سے نوازا پھر اس کو نیک کاموں پر خرج کیا مطلب دولت ہے مال ہے سب کچھ ہے لیکن still he spent in the way of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں spent کرنا کی توفیق دی اور توفیق بہت بڑی چیز ہے اللہ سے مانگنا چاہیے توفیق دوسرا وہ جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا وہ خود بھی ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے دیکھیں two things ہے یہ قرآن کا جو ہے نا جو سیکھ رہا اور سیکھا رہا وہ خود بھی عمل کر رہا اور دوسروں کو بھی سکھا رہا تو دیکھیں کبھی بھی آپ قرآن ہو حدیث ہو اس طرح سے سیکھیں کہ خود بھی عمل کریں فرسٹ آف وال پھر اس طرح آپ کے اندر رچ بس جانا چاہیے کہ دوسروں تک بھی پہنچائے اس کو اور ایک حدیث دیکھتے ہیں اس میں بتایا گیا کہ جو مسکراہت ہے زندگی کو زندہ دیلی اور مسکراہت سے آرستہ کیا جائے تو نہ صرف جسمانی اور روحانی صحت پر خاطر خواہ اثر ہوتا ہے بلکہ سنت اور صدقے کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے اب جب آپ خوش رہتے آپ مسکراہتے تو کیا ہوتا آپ کے پورے فیس پر آپ کے جو ایون بہت سارے رنکلز بھی نیاتے دیکھئے اور آپ خوش رہنے سے کتنے کی نربز آپ کے مو ہوتے آپ کے فیس کے اور یہ سب سے بڑی چیز آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے یہ سنت ہے عبداللہ بن حارس کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص کسی کو نہیں دیکھا یہ ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا تبسم اچھی طرح مسکراتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمکا فی وجہی اخیت لکا صدقا تمہارے اپنے بھائی کے لئے مسکراتینا بھی صدقہ ہے آپ اپنے بھائی کو ایک مسکرات ایک سمائل دے رہیں گے یہ بھی کیا ہے ایک صدقہ ہے اچھا یہاں پر جو بات بتائی جاری ہے کہ خرج کرنا اور قرآن سکھانا یہ دو آدمیوں پر جو رش کیا جاتا ہے تو دولت ہے رات دن وہ خرج کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور دوسری چیز قرآن کا علم ہے خود بھی عمل کر رہے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں تو علم پھیلانے کے حوالے سے جو شخص دینا علوم کے استاذہ یا دنیا کی تعلیم یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چاہے آپ کو دینی تعلیم کا علم ہو دنیاوی تو اس سے آپ سب لوگوں کو فیض پہنچانا ہے اور یہ بھی ایک کیا ہے بہت بڑی فضیلت اور یہ ایک صدقہ ہے اب آپ سمجھئے کہ کوئی آپ اچھے پروگرامر ہے آپ کو اچھی کوڈنگ آتی آپ کو پورا کمپیوٹر سائنس کے بارے میں تو آپ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو سکھائیے یا آپ سمجھئے کہ بہت اچھی سٹیچنگ آتی آپ کوئی ڈیزائنر ہے آپ اچھی طرح سٹیچ کرتے وہ بھی آپ سکھائیں گے وہ بھی ایک صدقہ ہے قرآن اچھا پڑھنا سکھانا یہ صدقہ ہے قرآن حدیثیں ورڈ ٹو ورڈ میننگ تفسیر چھوٹے چھوٹے باتوں پر غور کریے اور حریص ہو کہ اللہ کو خوش کرنے کی اور صدقہ یہ نہیں ہے صرف مال کا صدقہ ٹائم کا صدقہ ہے انرجی کا صدقہ ہے جو آپ کے پاس مینس ہے آپ کے پاس لپٹاپ ہے کمپیوٹر ہے آئی پیڈ ہے فون ہے انٹرنیٹ ہے یہ سب بھی اللہ کے راستے میں خرج کرنے یہ بھی ایک صدقہ ہے تو صدقہ آپ یہ میں سوچئے کہ ٹھیک ہے صرف چند پیسے دیتی ہے وہ پیسے دینا بعض لوگوں کے لئے آسان ہے رادہ دین ٹائم سپینڈ کرنا اور لوگوں کے لئے مدد کرنا اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا اچھے کاموں میں وقت گزارنا یہ بھی ایک صدقہ ہے جب ہم 365 باڈی پارٹ کا صدقہ بولتے صبح میں جو نماز پڑھتے نوافل پڑھتے چاش کی نماز پڑھتے یہ بھی ایک صدقہ ہے تو ہر ایک ابن آدم پہ صدقہ ہے جب صبح ہوتی تو ہم تینجبل فیزیکلی بھی صدقہ دینا ہے مال کا از ویلیز ہم اپنے آپ کی کلینزنگ کرنا ہے صدقہ جیسا ہم رمضان میں روزہ رہتے اور اپنے مال کا بھی تذکیہ کرتے اپنے نفس کا بھی تذکیہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ کہیں صدقہ و زکاة کی تحفظ صدقہ کا بھی صدقہ کا تحفظ کیسا کریں یہ لوگوں کو صدقہ دے کے جتائیں گے نہیں اور زکاة بھی خاموشی سے دینا ہے دیکھیں اچھا میں فلان ٹائم میں اتنی زکاة دیئے وہ کریں یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں جزاک اللہ خیرین کسیرہ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نامہ علم قرآن فرول